اوٹ ہو جاتا ہو یہ خراب ہو جاتا ہو تو اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے یہ اگر اس کا نٹ یہ والا اگر یہ نہ لگا ہوا تو پھر اس کا جو ہے نا یہ مسئلہ اسلام علیکم دوستو اس گاڑی کا یہ جو شیشہ ہے یہ والا دروازے والا یہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے صحیح کام کیسے نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ جو لیوار ہے اس کا یہ اوپر نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ اوپر نہیں ہو رہا جبکہ یہ نیچے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے ہو رہا ہے اب میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں آگے یہ پھنس جاتا ہے تو اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اور جو بھی وجہ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی وہ دیکھنے آپ اور ویڈیو اگر شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے ان دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ان کے تعاون کا شکریہ تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی نکلا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کھول کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی کیا ریزن ہے تو جو بھی مسئلہ ہوگا آپ بھی دیکھ لینا بعض اوقات گاڑی کے ساتھ اس طرح کے مسئلے پیش ہو جاتی ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں تو اس کو کھول لیتے ہیں اور اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے تو آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی مشین تھی اور یہ آپ واضح دیکھ لیں یہ یہاں سے نکل گیا ہے اندر سے اس میں جو جگہ بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ جو جگہ بنی ہوتی ہے اس میں یہ فسا ہوا ہوتا ہے شیشہ جبکہ یہ یہاں سے نکل کر یہ دیکھیں یہ بہر آیا پڑا یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوگی تو اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ معمولی سا مسئلہ ہے تو اگر آپ کے پاس ٹولز ہیں تو آپ چاہیں تو خود بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں کوئی اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر لگا ہوا ہے تو اس لئے یہ مکمل طور پر یہ اوپر نہیں اٹھتا تھا یہ دیکھیں بس یہ یہاں تک یہ دیکھیں یہ بھی اتر گیا کافی زور بھی لگتا ہے تو کبھی بھی اگر دور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو شیشہ اوپر نیچے نہ ہو رہا ہو تو اس کو بار بار بجائے اس کو اوپر نیچے کرنے کے آپ اس کو کچھ نہ کریں کیونکہ یہ شیشہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو جیسے یہ کام آپ کے ساتھ ہو اگر شیشہ اوپر نہ ہو رہا ہو یا نیچے نہ ہو رہا ہو یا تو اسے کسی مگینک سے کھلوا کے چکر والیں یا خود کر سکتے ہیں تو خود اس کو کھول کے چک کریں ورنہ اس کے ساتھ زبردستی بالکل نہ کریں اگر آپ زبردستی کریں گے تو یہ شیشہ بھی ٹوٹ سکتا ہے یا کوئی مشین کا پرزہ بھی اندر سے ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو سیٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو اس کی ساری سمجھ آ گئی ہوگی تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو ٹھیک اس طرح سے کرتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات یہ جو مٹسائیکلوں والی جو ٹوپ ہوتی ہے لوگ وہ کٹ کر اس کے اندر سیلیکون لگا کر یا سمد بونڈ لگا کر یا ایل فی لگا کر بھی اس کو لگا دیتے ہیں تو یہی اس کا دستی یہی حل ہوتا ہے تو اگر اچھی طرح سے اس کی صفائی کر کے پھر آپ لگاتے ہیں تو پھر یہ دیر پا چلتی ہے یا پھر دیترہ یہ گندہ میلہ ہوا پڑا ہے تو اسی حالت میں اگر لگائیں گے تو پھر یہ زیادہ پکڑنے ہی کرے گی جو وہ سیلیکون ہوتی ہے تو یہ آپ نے اس کو واضح دیکھ لیا ہے تو کوشش کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں گے کھول کر اور بعد میں اس کی فٹنگ کریں گے تو اگر میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاتا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو بس میں نے آپ کو یہی دکھانا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا بعض وقت اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے یہ یہاں پر بھی لگا ہوا ہو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل فکس ہو لیکن پھر بھی یہ شیشہ اوپر نیچے کرنے پر مسئلہ کر رہا ہو یا یہ یہاں سے یہ لیول آؤٹ ہو جاتا ہو یہ خراب ہو جاتا ہو تو اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے یہ اگر اس کا نٹ یہ والا اگر یہ نہ لگا ہوا تو پھر اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے کھل جاتا ہے تو یہ یہاں سے ہر بار لیول آؤٹ کر جائے گا جیسے ہی آپ اس کو اوپر کی طرف کریں گے تو اس کا جو لیول ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے یا تو یہاں سے اس کا یہ نٹ نہ ہو یا پھر یہ یہاں سے اتر جائے تو پھر یہ شیشہ مسئلہ کرتا ہے یا پھر اگر اس کے یہ دیکھیں جو لائنیں جا رہی ہیں اگر یہ اس کی ٹیڑی ہو جائے یا اس کا یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ نٹ لگا ہوا ہے یہ اگر نہ ہو یا ٹوٹ دیا ہو یا باز اوقات یہ پرانی گھڑے میں یہ پتریں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہی ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیشہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا اس کا کیا حل ہے تو اس کا جو حل ہوتا ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے اس کی یہ صفائی کرنی پڑتی ہے یہاں سے بلکل اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کے اندر آئل لگائیں بلکل ٹھیک طرح سے آئل لگا ہوا ہونا چاہیے اور اس کی جو یہ گراری ہے یہاں سے اس کو گریس لگا دیں یہاں پر بھی آئل یا پھر گریس لگتی ہے یہاں سے پھر نہیں کی جگہ ہے تو پھر یہ شیشہ بلکل ہلکا ہو جاتا ہے بلکل آسانی سے کھل بھی جاتا ہے اوپر نیچے آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس کے یہی وجہ ہوتی ہے اور یہاں بھی آئل یا مبلائل یا پھر گریس لگا دینی چاہیے تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہی مسئلہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری بات کلیر سمجھ آ گئی ہوگی تو اسی طرح سے گاڑی کے جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں معمولی سے ہوتے ہیں میں آپ تک شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ تک بھی معلومات آ جائے آپ کو اس کا فنکشن کا صحیح طرح سے پتا چل جائے یا جو لوگ خود اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خود ٹھیک کرنے میں کوئی زیادہ دکھت نہ ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لیں یا کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ بھی ویڈیو میں دیکھ لیں تو مزید اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہوگا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹیں میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تاموں کا شکریہ تو میں نے آپ کو اس کو صحیح طرح جوڑ کر اس لیے نہیں دکھایا اس ویڈیو میں کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو بس یہی آپ کو سمجھانا تھا اگر مزید آپ کہیں گے تو اس پر پھر کبھی ویڈیو بنا لیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ